حمزہ ٹیوی کے معزز دوستو میں ہوں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم احمد عروش نامی سیریا کا ایک نوجوان جس کی عمر 32 سال ہے اس نے سویڈن میں اکام کیا مسیحی اور یہودی جو ہے میرے خیال میں ساری زندگی ان کے لئے سبق مل گیا کوئی بھی اٹھ کے سویڈن میں کم از کم میرے خیال میں قرآن مجید کی بحرمتی کا تو کوئی سوچے گا بھی نہیں اس کا کام کیا ہے احمد عروش نامی سیریا کے ایک نوجوان نے کوئی آدھ ہوگا 28 جون 2023 کو ایک عراقی شدت پسند تھا اس نے عدالت سے اجازت لے کے نعوذ باللہ استغفراللہ قرآن مجید کی بحرمتی کیانے کی کوشش کی اسی سیم عدالت سے احمد عروش نامی سیریا کے نوجوان نے اجازت لی اور بائبل اور تورات کو جلائے گا اور عدالت نے اسے اجازت دے دی موسی کو اجازت مل گئی تو اس نے وہ مسجد نہیں چنی جس کے باہر عراقی شدت پسند نے قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی تھی اس نے کیا کیا اس نے اسرائیلی سپارت خانے کو چنا اس کے باہر نعوذ باللہ اور بائبل کو جلائے گا ان کو بھی جلانا جو ہے بلکل غیر اخلاقی بات ہے اس نے وہاں پر سارا میڈیا اکٹا کر دیا سارے لوگوں کو اکٹا کی سپارت خانے کے باہر اس کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی سیبل اور دورا اس نے ہاتھ میں لائٹر تھا کافی دیر اس نے لائٹر کو ہاتھ میں پکڑا اور لوگ اس انتظار میں تھے کب یہ جلائے گا پھر اس نے لائٹر کو پھینک دیا اس کے بعد تاریخی جملے کہے اس نے اس نے کہا کہ مسلمان ایک پرامل قوم سلمان کبھی بھی کسی کی مقدس کتاب کو جلائیں گے اور میں یہ کبھی جلانا نہیں چاہ رہا تھا بلکہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے لیکن ہم کبھی بھی آپ کے کتابوں کی بے حرمتی نہیں کریں گے پھر اس نے قرآن مجید کو اپنی بیک سے نکالا اور پھر اس نے بتایا کہ ازادی اظہاری رائے اسے نہیں کہتے آپ کسی مقدس کتاب کو جلائے بلکہ ازادی اظہاری رائے اسے کہتے ہیں آپ کسی کے مذہب یا قائد سے اختلاف رکھتے ہو تو آپ اس پر بات کریں اس پر لکھیں لیکن آپ کسی مقدس کتاب کو جلائے اسے ازادی اظہاری رائے نہیں کہتے پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کتاب کو جلائے نہیں پھر جو وہاں شدت نمالوک تھے عوض باللہ جو چاہ رہے تھے کہ قرآن کی بحرمتی ہو ان کو بڑا دچکہ ملا بڑا شرمندہ ہوئے لوگ اس کمیونٹی کے اندر مسلمانوں کو لے کر ایک بڑی پوزیٹیو بات گئی مسلمان ایک پرامل ہوتے ہیں اگر ان کے پاس وہ پاور طاقت ابھی جائے تو وہ کسی کے کتاب نہیں جلا تھے الحمدللہ ہمارے عقائد میں ایسا بلکل بھی نہیں اور ہم سب کے عقائد کا احترام اور عقلیتوں کے احترام اور ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں تمام عقلیتوں کو ازادی ہے ازادی کے ساتھ اپنے رسومات ادا کرتے ہیں اور مذہبی پریزے بھی ادا کرتے ہیں اور ہر ملک میں انہیں ازادی ہونی چاہیے جہاں مسلمان عقلیتیں ہیں وہاں بھی مسلمانوں کو ازادی ہونی چاہیے حمدلوچ نے ایک نیا تاریخ رقم کر دیا اس طرح یہودی اور مسیحی برادری کو سبق ملا کے کس طرح کسی کے کتاب کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے اگر کوئی اس چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کھیجئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ برپور لائک اور شیئر کھائیں گے دیں گے اگلے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے حدہ حافظ